کہتے ہیں کہ ودیا کے مندر میں گروہ سے بڑا بھگوان نہیں ہوتا لیکن کیا ہو جب گروہ ہی حیوان بن جائے کچھ ایسا ہی معاملہ بریلی کے فرید پو تھرہ شیطر میں دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک سکشک کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کرنے پر جمکر پٹائی کی گئی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سکشک کو پیٹتے ہوئے شہر میں گھومایا گیا وہیں اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے سکشک کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بریلی سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر سکشک کی اشلیل حرکتوں کے بعد اس کی سرے رہاں جم کر دھنائی کی گئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بریلی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں ایک سکشک کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کرنے پر جم کر پٹائی کی گئی سکشک کو پیٹتے ہوئے شہر میں گھومایا گیا اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے تو یہ وہ سکشک ہے جو کی آروپی ہے اشلیل حرکت کر رہا تھا ایک چھاترہ کے ساتھ جس کے بعد اس کو پکڑ کر لوگوں نے جم کر پیٹا اس سرے رہا پیٹا یہ تصویر جو قید ہوئی لوگوں کے فونز میں موبائل فونز میں اب یہ سوشل میڈیا پر جم کر وائرہ ہو رہی ہے اس خبروں پر زیادہ جنکاریکل ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا بریلی سے آج صرف چیز جھوڑکا ہے آج صرف سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پورا معاملہ کیا ہے یہ اشلیل حرکتیں کر رہا تھا سکشک اور یہ جو لوگ پیٹ رہے ہیں کون لوگ ہیں کیسے پکڑا گیا تھا یہ ساپ ہی اسے آروت ہے کی اس نے انٹر کی کھاترہ کے ساتھ چھٹار کی اپنا ہی نہیں اسے اپنے کمرے میں بلانے کی رہی اس نے انویٹیشن کیا اس کو لے کر اس نے ناراضی جائے کی ساپ ہی ساتھ کھاترہ کو اس نے بھی بتائی کیا تھا ساپ ہی ساتھ کھاترہ جو کی وہ اپنے گھر پہنچے اور یہاں پر گیا کر اس نے اپنے پربار والوں کی پوری بات پتائی سب پربار والے گستہ بڑھ جا اور ساپ ہی ساتھ کوچن سینٹر کے پہنچے اور جو سکھٹ ہے اسے ساتھ جم کر پٹائی کی ہے پٹائی نہیں پٹائی نہیں اس کا جلور کی لکھا لیا ہے آسواب طرح پر وزل میں دے پر اس کی پٹائی میں ڈلی نیشنل ہائیوے پر پٹائی کی جا رہی ہے پٹائی نیشنل ہائیوے پر لے کر کھانے تک کی جاتی ہے پورے معاملے میں پریسپور کی پولیس نے ایکسن لیا ہے ساپ ہی ساتھ اس سکھٹ کے خلاف زمدید معاملے میں دھاراؤں میں مقدمہ پر لکھتیا ہے اور اسے جیل بیسے کی تیاری کی جا رہی ہے اور بھی کیا انہیں چھاترہیں کوئی بھی تک شامنے آئی ہیں جن کے ساتھ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہو اس سے پہلے کاملیٹی میں بتانا چاہوں اس سے پہلے بھی اب معاملے لگاتار لکھل کے آئے ہیں جب یہ پہلا معاملہ آیا ہے چھاترہ کے ساتھ جو چھٹ چھار کی گئی ہے اس کا پہلا جو معاملہ لکھل کر آیا ہے کہیں نہ کہیں اب چھاترہ اور بھی چھاترہ ہیں جو ہے ان کے ساتھ بھی اس نے اس طریقے کی حرکت کی ہے یہ سننے مارا لیکن پریسپور علاقے میں جو کنیا پاٹوالا ہے وہاں پر اکثر اس طریقے کی گھٹائیں ہوتی رہی ہیں تمام سوتے جو ہے وہ کوچنگ فینٹروں کے بہار کھڑے رہتے ہیں جو مبالا لگا رہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے پہلے بھی تمام معاملے پرکاس میں آئے ہیں لیکن اس طریقے پولس کے دھیلہ روائیہ سامنا ہے لیکن اس بار جو اورنجے پر کاروائی کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں پولس کے قابلی تاریخ پہل گئی ہے اور دیکھیں معاملہ تو درج ہو چکا ہے جیل بھیجنے کی بھی تیاری ہے پولس کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے لیکن اس سے اتر پولس کے دکاریوں صاحب کی باتشیت ہوئی ہوگی کیا کچھ ان کا کہنا ہے پراثم دستیا کیا لگ رہا ہے پورا مبالا بریلی کے ایسی جو دھیات ہے راجکمار جی انہوں نے تاستور پر کہا ہے کہ ساترہ کے ساتھ اصلی حرکت ہوئی ہے اور اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس پر بھی اور جاٹ کی جا رہی ہیں اس سے پہلے بھی سامنے کچھ معاملے لکل کے آ رہے ہیں ان پر بھی جاٹ کی جا رہی ہیں ساتی ساتھ سے مانا کی جا رہا ہے کہ اس سے تمام ایسی ساترہوں کو اصلی حرکت کی ہیں اور ان سے بھی ساکش کے عبدہار کے لیے کچھ میسیجز وغیرہ فون سے کچھ ملا ہے ایسا کچھ فائٹسو کی پولیس جو سٹیو ہیں انہوں نے اس کا موبائل کبجے میں لیا ہے ساتھی ساتھ اس کے موبائل پریسنگ کی جا رہی ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھوں کے آدھار پر جاٹ کی کاروائی وہ پیٹ کر دی گئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آسیم جی تمام جانکاری کے لیے